ایک زکمی آدمی اور وہاں سے لے کر نکل گیا اب ہم ایک لڑکی ایلیسن کو دیکھتے ہیں جو ایک دکان پر آئی تھی کیونکہ وہ ایک شادی کی نیے ڈریس دیکھ رہی تھی وہ ڈریس پہن کر جیسے چیک کرنے گئی تب ہی ایک ڈراؤن و ماس پہنے عورت آ کر اسے ڈرا دیتی ہے ایلیسن جی نائی پتہ چلا کہ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ اس طرح ایسپینڈ ہے جود رسل ایک کافی مشہور اور ہٹ یوٹیوبر ہے جو اپنے چینل پر پرینک مساکھیاں ہسی والے ویڈیوز ڈالتا ہے وہ یہ سارے پرینکس اپنی وائف ایلیسن کو الگ الگ طرح ڈرا کے کرتا ہے ڈراؤن نے الگ طرح کی حلیے بنا کر جس سے ایلیسن کو کافی پریشانے بھی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر اسے ڈراؤن نے چیزیں نظر بھی آتی ہے جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس کا دماغ کا تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا ساتھی وہ سیگس رہی تھی موڈ اس کا خراب رہتا تھا اسی لیے اس طرح ایلیسن کو ڈاکٹر کی پاس لے کر گیا جہاں ڈاکٹر کہتے کہ زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے ایلیسن بس خوش رہی انجوائی کری اور زیادہ ٹینشن نہ لی اب جب یہ ڈاکٹر سے مل کر واپس جا رہی تھی تو انہی اپنا پرانا دوست ملا آپس میں مل کر یہ سب توفی خوش ہوئی باتیں کرنے لگتی ہیں ان کا دوست بتاتا ہے کہ میں نے اور میری ایک دوست ڈیویڈ نے سٹوڈیو بیچ کر ایک چرچ کرید آئے جو بہت بڑا اور کافی اچھا تھا ہم نے اس پہ کچھ تبدیلیاں کر کے گھر جیسا اسے نیا بنا دیا اور اب ہم وہی رہتے ہیں ہمیں بہت مزا آتا ہے تم لوگوں کو بھی ہمارا نیا گھر پسند آئے گا میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہاں لازمی آنا جو سن کر ایلیسن کافی خوش ہو گئی اسے دیکھ کر اس کا ہسپنٹ بھی اپنی دوست کی گھر جانے کے لیے مان جاتا ہے اب جیسے ویکنڈ چھٹی کا دن آیا یہ دونوں اپنی دوست کی گھر جانے کے لیے نکل دیں تاکہ پوری چھٹی وہاں گزار سکیں یہ جب گھر پہنچے تو ان کا دوست نہیں بلکہ اس کا دوست ڈیویڈ تھا جو ان کا ویلکم کر کے گھر کے اندر لکھ رہا تھا اس کا انداز دے کر لگ رہا تھا جیسے ایکٹنگ اسے بہت پسند ہے وہ کوئی اکٹر ہو ایلیسن ڈیویڈ کو پھول دیتی ہے جو اسے بہت پسند آئے ڈیویڈ بتاتا ہے وہ میرا دوست کام سے ذرا باہر گیا ہے دوڑے دیر ترک آتا ہی ہوگا جس کے بعد یہ دونوں اپنی دوست کی گھر میں گھومنے لگیں پورا ہی گھر انہیں بہت پسند آیا یہ حیران بھی ہوئی کیونکہ لگی نہیں رہا تھا کہ یہ گھر پہلے چرچ تھا اس لیے وہ لوگ بہت خوش تھی ان کی نظر وہاں بڑے الگلگ ماس پر گئی جو بہت عجیب ڈراؤنے سے لگ رہی تھی انہیں دیکھ کر ایلیسن کو کافی برا لگا ہوتے سٹرپ ہو گئی اس بارے میں جب اپنے ہزبن سے پوچھتی ہے تو ڈیویڈ جواب دیتا ہے کہ میری دوست کو اس طرح کی چیزیں جمع کرنا بہت پسند ہے اور یہ سارے ماسک اس کی کولیکشن کا لئے حصہ ہیں جس کے بعد یہ تینوں مل کر رات کا کھانا کھاتے ہیں سارا ماہول پارٹی جیسا ہی تھا انہوں نے شرابی بھی خوب انجوائی کیا پارٹی ختم کرنے کے بعد ڈیویڈ انہیں اپنا فنی ڈاس دکھا کر کاف انجوائی کرواتا ہے ڈاس کے بعد وہ دولوں کو مشروم والی چائی پیلاتا ہے جس میں نشہ تھا چائی بھی دولوں کو کافی پسند آئی لیکن پیتے ہی ایلیسن اور اس کے ہزبن کو نشہ چڑھ جاتا ہے پاگلوں کی طرح وہ ناشتے لگتے ہیں اب پارٹی ختم کرنے کی بار ڈیویڈ بی وی سوفی پر ہی سو جاتا ہے کچھ دیر کی بات ایلیسن کو جب اپنا ہزبنڈ دکھائی نہیں دیا تو ہر جگہ کو اسے ٹھولنے لگتی ہے وہ جیسے کمرے میں گئی وہاں ان بھوت کو دیکھتی ہے جو ایلیسن کو دیکھ کر چھپنے کی کوشش کرتا ہے ایلیسن کو لگا کہ یہ میرا ہزبنڈ ہے جو پھر سی میری ساتھ پرائے کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسی لئے وہ اسے اپنا ہزبنڈ سمجھ کر کہتی ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب باہر آ جاؤ لیکن اب ایک دم پیچھے سی اس کا ہزبنڈ آ گیا جس وجہ سے ایلیسن کافی ڈر جاتی ہے وہ ایلیسن سے پوچھتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہی تھی تو وہ اسی ٹیبل کی طرف دیکھتی ہے جہاں وہ بھوت بیٹھا تھا لیکن ہیرر اب وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اس لئے ایلیسن کو لگا کہ ہم نے کیونکہ شراب پی ہوئی ہے تو ضرور نشے کی وجہ سے میں ساتھ ایسا ہو رہا ہے وہ پھر مسکراتے ہوئے اپنے ایلیسن کو کہتی ہے کہ ڈاکٹر میری علاج کی بہت پیسے مانگ رہا ہے اس لئے میں نے سوچا ہے کہ ہم اپنے پیسے بچائیں گے اور اپنا علاج میں خود کروں گی یعنی خوش رہ کر انجوائی کرکی کیونکہ یہاں آ کر میرا موٹ اچھا ہو گیا ہے اس لئے ابھی دونوں کمرے میں گئے کافی انجوائی کرتے ہیں پشتیر کی بات ایلیسن اٹھی وہ جب نہ آنے کے لئے واش روم میں گئی تو بار ٹب میں خود کو ہی لیٹا ہوا دیکھتی ہے وہ بھی حیران ہو ہی نہیں تھی کہ چالک بار ٹب میں اپنے جگہ اب اسے ایک بھو دکھائی دنی لگتا ہے جو بھی ہر ڈراؤنا لگ رہا تھا کیونکہ اس کا پورا جسم ہی چلا ہوا تھا ایلیسن کی حالت کراب ہو گئی درتے ہوئی وہ باہ گئی پشتیر کی بات جب اس نے دوبارہ واش روم میں آ کر دیکھا تو اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا وہ واپس آئی اپنے ہزبن کو ڈھوڑنے لگتی ہے جو بیٹ پر ہی سو رہا تھا لیکن اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا اسی لئے وہ ہر جگہ اسے ڈھوڑنے لگی وہ جب نیچے آئی تو ڈراؤ نے ماس دیکھ کر ایک دفعہ پھر اس کی حالت خراب ہونے لگی جس کے ساتھ وہ بھٹ پھر سے وہاں آ گیا وہ ایلیسن کو آوامے اٹھا کر بیسمن میں پیچ دیتا ہے اب ایلیسن کا ہزبن دکھایا گیا جو وہی بیٹ پر ہی سو رہا تھا جبکہ تھوڑی دے پہلی جب ایلیسن اس کی پاس آئی تھی تو وہ اسے کہیں میں دکھائیں نہیں دے رہا تھا وہ اب اٹھا ایلیسن کی نظر نہ آنے پر ہر جگہ اسے ٹھوڑنے لگتا ہے تب ہی اس کی نظر باہر گئی جہاں ایلیسن ایک دم گم گھوئی ہوئی کھڑی ہوئی تھی وہ گہری سوچ میں تھی اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا اسے یہ تک پتہ نہیں تھا کہ میں بغیر کپڑوں کی ہوں اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کا ہزبن جنڈی سے باہر آیا ایلیسن بھو کپڑے سے ڈھک کر گھر کے اندر میں آتا ہے جہاں ابھی تک وہ ہوش میں نہیں آئی تھی بس رو رہی تھی اس کا ہزبن لائٹ آن گئنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے پتہ چلا کہ گھر میں تو پاور ہی نہیں ہے اس لئے وہ دیوٹ کو آواز لگا کر ہر جگہ اسے ڈھوڑنی لگا پر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملتا اس لئے ایلیسن کا ہزبن خود ہی پاور سپلائی چیئر کرنی لگا اسے امید تھی کہ بجلی مل جائے گی پر کچھ نہ ملا اس لئے نہ کام ہو کر واپس ایلیسن کی پاس آ جاتا ہے جہاں ایلیسن گھبرائی ہوئی تھی وہ اپنی اسپنڈ سے پوچھتی ہے کہ آخر ہمیں یہاں آئے ہوئی کتنا ٹائم ہو گیا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ ہمیں یہاں آئے ہوئی تقریباً دس سے بارہ گھٹے ہو گئی ہیں یہ سن کر ایلیسن پھولوں کی طرف اشارہ کر دیتنے لگی کہ اگر ہمیں آئے ہوئی اتنا تمہی ٹائم ہوا ہے تو ہمارے نائے ہوئے پھول اتنی جلدی کیسے مر جا گئی اب جب اس کی اسپنڈ نے پھولوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی کافی ہران رہ جاتا ہے اور وہ ٹائم دیکھنے کے لیے اپنی فونز ہر جگہ ڈھوڑنے لگتی ہے لیکن فون بھی انہیں کئی نہیں ملتی پر ایلیسن کے اسپنڈ کو وہاں ریڈیو مل جاتا ہے جسے آن کرتی انہیں آج کی ڈیٹ پتا چل گئی تھی جو سن کر دونوں ہی کافی چانگ گئی پتا چلا کہ انہیں یہاں آئی دس بار اگھنٹی نہیں بلکہ پوری چار دن ہو بئی ہیں مطلب یہ چار دن کے بعد جا گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ پھول بھی مر جا گئی تھی اس وجہ سے ایلیسن کافی ڈر دی ہم اپنے اسپنڈ پر چلا گئی تھی کہ جلدی چلو یا سے مجھے گھر جانا ہے تب اس کا اسپنڈ کہتا ہے پہنے فون مل جائیں کیونکہ کسی کو کال کرتی ہی ہم یہاں مدد بلا سکتے ہیں اور فون ڈھوڑتے ہوئے ایلیسن کی نظر وہاں لگی مدر مری کی پینٹنگ پر جاتی ہے جسے دیہان سے دیکھنے پر انہیں پینٹنگ کی آنکھ میں ایک کیمرہ دکھائی دیتا ہے جسے ایلیسن کی ہزبنڈ نے جب باہر نکالا تو پتا چلا کہ وہ ابھی بھی آن ہے جس کا مطلب تھا کہ چار دن سے کوئی انہیں ریکارڈ کرنے کی سانسات ان پر نظر بھی رکھ رہا ہے اس بات سے ایلیسن کی ہزبنڈ کو چلنانی لگا ایسا دگ رہا تھا جسے وہ ایلیسن کو کچھ کہنا چاہتا ہوں اسے دیکھ کر تو ایلیسن بہت ڈر گئی چلنانی لگتی ہے اب ہمیں کیمرہ میں وہ دکھائے گئی یہاں صرف ایلیسن ہی کھڑی تھی وہ صرف اسے ہی دکھائی دی رہا تھا جسے دیکھ کر وہ چلنان رہی تھی اس کی جیل کی آواز سن کر اس کے ایلیسن جنلی سے وہاں آیا اسے چھپ تروا کے شانت کرتا ہے اسی طرح اب ایلیسن اپنے ہوش میں آئی اور اب وہ اپنی اس بین کو جل سے جل گھر جانے کا کہتی ہے اس لئے دونوں سمان پیک کر کے نکل گئی اپنے گھر جانے کے لئے پر باہر آ کر دونوں اور بھی پریشان ہو گئی کیونکہ وہاں ان کی گاڑی بھی نہیں تھی اب کیونکہ ایلیسن واپس اس گھر میں جانا نہیں چاہتی تھی اس لئے دونوں پیدلیں آگے بڑھ جاتے کبھی ہم نہیں دیکھا کہ کوئی سلائپر سے دونوں کو دیکھ رہا ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ شروعات والا ماسک پینا کلر تھا جس نے ہی اس آدمی کو مارا تھا اور اپنی ای ٹی بی کے ساتھ بان کر لے گیا تھا ایلیسن کو ڈپریشن تھا جس کی دوائی وہ اپنے ہزبینڈ سے مانگنی لگتی ہے لیکن اس کے ہزبینڈ کو یاد آیا کہ دوائی تو گھر یہ چھوٹ گئی ہے اب اس بات اس ساری صورتحال کی وجہ سے اس کا ہزبینڈ پریشان ہو گیا اسی غصہ آیا جس وجہ سے وہ زور سے چندانی لگتا ہے کلر نے اس لائپر کے ذریعے ان پر نشانہ بنا لیا تھا انہیں بھی وہ بس شوٹ کرنے ہی والا تھا جبکہ ایلیسن کا ایزبینڈ کہتا ہے کہ دوائی کے لیے ہم گھر جائیں گی کیونکہ وہ دوائی اس کے لیے وہ ضروری تھی اب حالانکہ وہ منع بھی کرتی ہے لیکن دوائی کے لیے وہ کیسے بھی کر کے جانا چاہتا تھا تو ایلیسن کی بات نہ مان کر گھر جانے کے لیے نکل گیا یہ کہہ کر کہ گھر کے اندر دوائی لیے میں جاؤں گا اور تم باہر کھڑی ہو کر میں واپس آنے کا انتظار کرنا اب کلر نے جب دیکھا کہ وہ دونوں گھر جا رہے ہیں تو فنحال انہیں مارنے کا پلان وہ کینزل کر دیتا ہے گھر پر آنے کی بعد اس کا ایزبینڈ کلھاڑی لیے کر پشتی دروازی سے چکے چکے اندر جاتا ہے وہ دوائی ڈھونڈی رہا تھا کہ تبھی اسے باہر سے ایلیسن کے چلانے کی آواز آتی ہے کیونکہ اسے پھر سے بھوت نے پکر لیا تھا آواز دن کر اس کی ایزبینڈ نے کڑکے کے ذریعے باہر دیکھا جہاں ایلیسن کو گسیٹ کر کوئی بیسمنٹ کی درپنے جا رہا تھا یہی دیکھ کر اس کی ایزبینڈ کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے کیونکہ بھوت اسے دکھائی نہیں دی رہا تھا صرف ایلیسن ہی دیکھ پا رہی تھی تو اب اس کا ایزبینڈ کلھاڑی میکر نیچے گیا ایلیسن کو بچانے کیلئے وہ اسے ڈھونڈی رہا تھا کہ تبھی وہ اسے گھر کی باہر والی بیسٹرن میں ہی مل جاتی ہے جو ایک کمپیٹر کے پاس کھڑے ہو کر بڑی حیرت سے سکرین پر دیکھ رہی تھی کمپیٹر یہاں دیکھ کر اس کے ایزبینڈ میں کافی حنان تھا کیونکہ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ پاور سپلائی یہاں پر کیسی ہے پر تبھی اس کی نظر مہاں پڑے جنریٹر پر گئی وہ سمجھ کیا کہ اس کی مدد سے یہاں پاور سپلائی موجود ہے اور اب ان دونوں کو سکرین پر اپنے چار دن کی ریکارڈنگ نظر آتی ہے جو کسی نے ایک خفیہ دارک ویپ پر دان دی تھی انہی وہ ویڈیو بھی شامل تھی جب اکیلی میں رات کی وقت ایلیسن اور اس تینس بین ساتھ تھی ویڈیو میں سب کچھ بہت ساری لوگ دیکھ چکی تھی دراصل یہ ساری ویڈیوز اسی شروعات بلے ماس پہنے کنر نے ڈالی تھی کنر نے ان کی ساری ویڈیوز کو اپیسوڈز نے بنا کر ایک سیزن کی طرح اپنوڈ کیا تھا ان کی ویڈیو میں یہ ڈیویڈ اور اس کی دوست کو بھی دیکھتے ہیں جنے بھی کنر نے پکر لیا تھا یعنی جس ڈیویڈ نے گھر میں ان کا ویلکم کیا تھا وہ اصلی ڈیویڈ نہیں تھا پھر وہ کون تھا اس کا جواب ہمیں آگے بتا چلے گا کنر انہیں بھی ہوش کرکی کافی مار رہا تھا ان پر ظلم کہہ رہا تھا اگلی ویڈیو میں انہوں نے دیکھا کہ جب ڈیویڈ کی دوست کو ہوش آئی تو کنر اسی بری طرح پیٹنے لگا جس وجہ سے وہ بیچارہ کافی تکلیف میں ہوتا ہے کنر کٹے ہوئے ہاسی اسی پریشان کہہ رہا تھا اور یہ کٹا ہوا ہاتھ شروعات والے آدمی کا تھا جس سے ہم سوچ پائے کہ اس وقت شروعات میں کنر نے جسے مارا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ اصلی ڈیویڈ ہی تھا اب ایلیسن کو پیسے یہاں وہ ایبور دکھائی دیا چیک کرنے وہ جب پاس گئی تو ووتا ڈیویڈ کا دوست جسے بری طرح مار کر یہاں باندھا ہوا تھا اس کی حالت بہت خراب تھی یہ لوگ اسے کھول کر وہاں سے لے چانے لگتے ہیں پر تب ہی ان کے سامنے گرن لے کر کنر آجاتا ہے جو گرن پائک پر ایلیسن کو ناشنے کے لیے کہتا ہے تاکہ اس کی ویڈیوز دیکھنے والے ویوورز کو مزا آئے ایلیسن کی پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے وہ بیچارے ڈڑتے ہوئی ناشتے لگتے ہیں جہاں ایک دم کنر ڈیویڈ کی دوست کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے اس کی مڑتے ہی بھوت اس کی لاش کی پاس آ کر زور زور سے چلانے لگتا ہے جیسے اسے اس کی مرنے پر دکھ ہو اسے دیکھ کر ایلیسن بھی کافی ڈڑھ دیں اسے بھوت کی آواز برداشت نہیں ہو رہی تھی اس لیے وہ کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہے تب ہی گلر ایلیسن کی حزبن کے پیچھے سے آ کر اس میں چاہ کو گھسا دیتا ہے اس وجہ سے اسے ایلیسن کی فکھ رونے لگی وہ اسے وہاں سے بھاگنے کا کہتا ہے لیکن ایلیسن کا دھیان پوری طرح بھوت پڑ تھا ساتھ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اسی لیے وہ اپنے حزبن کی آواز کو نئی سن پاتی اور اب کلر ایلیسن کی حزبن کے سر میں روڈ گھسا دیتا ہے جسے وہ بیچارہ بھی مارا گیا اب جب ایلیسن کی نظر اپنے حزبن پر پڑی تو اس کی ناش دیکھ کر کافی ٹھوٹ جاتی ہے پر ٹائمز رہا کیا بغیر ہی اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے کلر سے بچنے کے لیے ایک لگڑے کی پیچھے جا کر چھوٹ جاتی ہے پر کلر اسے دیکھ چکا تھا وہ بازو پر شوٹ کر کے ایلیسن کو سکنی کر دیتا ہے وہ چیسی تیسی اٹھی وہاں سے بھاگ کر ایک سٹور میں چلی جاتی ہے چھوٹنے کے لیے کلر بھی وہاں آیا لیکن ایلیسن اسے کہیں بھی دکھائیں نہیں دیتی اسی لگتا ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ گئی ہے اسی لیے وہ ایٹی بھی نکاننی لگتا ہے تاکہ ایلیسن کو ڈھوڑنے جا سکی وہ نکلنے کی تیاری کہہ رہا تھا لیکن تبھی پیچھے سی آ کر ایلیسن اس کی سر میں بڑا سا کیل والا پیچھوس خسا دیتی ہے جس وجہ سے کلر کا ماز کھٹ گیا اور اب ہمیں یہاں پتا چلا کہ یہ کلر اور کوئی نہیں بلکہ وہی آدمی ہے جس نے ان دونوں کا ڈیوڑ بنگی ویلکم کیا تھا اور اب ایلیسن ایٹی وی لے کر یہاں سے بھاگنی لگتی ہے تبھی کلر پیچھوس کا پچھلا حصہ وہاں لگے کیل میں اٹکا کر اپنے گردن آگے کرتا ہے جس سے اس کی گردن میں گھسی کیل نکل جاتی ہے اب بھانا کہ یہ چیز کافی تکلیف دیتی لیکن اس باغل کلر کو کچھ میں نہیں ہوا کلر اپنی سنائپر اٹھا کر ایلیسن پر نشانہ لگا کر اسے شوٹ کر دیتا ہے گھونی لگتا ہی ایلیسن زکمی ہو کر وہیں گر گئی اور اب کلر جیدی سے اس کی طرف بڑھنی لگا وہ اپنے چیری پر پیسے ماس لگا لیتا ہے اور ایٹی وی کی کیمرہ کے ذریعے اپنی میورسی بار کرنی لگتا ہے لیکن تبھی پیچھوسی ایلیسن آکر بیلچ سے اس کا گلہ پکڑ لیتی ہے کلر کو جان سے مارنے کے لیے اب ہلاں کی مکت کو چھوڑوانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن ایلیسن نہیں چھوڑتی اور آخر کا اسی جان سے مانی دیتی ہے کیونکہ وہ بھی کافی زکمی تھی اسی لیے بھی وہ شکر وہیں گر جاتی ہے اور اب ہم وہ سین دیکھتے ہیں جب ایلیسن اور اس کی ہزبن کو ان کی دوستی اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی تھی تب ہی ہم نے دیکھا کہ وہ کلر بھی یہی بیٹھا ہوا تھا جو چھپ کر ان پر نظر رکھی ہوئی تھا ان کی گھر میں کس کر ان کی جان لیتا اور ویڈیوز بنا کر اسی کفیہ ڈارک ویپ پر ڈال دیا کرتا تھا جس سے اسی بہت فائدہ ہوتا کافی پیسیں ملا کرتی تھی اب کلر ایلیسن اور اس کی ہزبن کی چینل کا بہت بڑا فین تھا انہیں پسند کرتا تھا انہیں دیکھ کر ہی اس نے بھی اپنا چینل شروع کیا اور یہ سب کچھ اس نے اس لیے کیا تاکہ اپنی پسندیدہ یوٹیوبر کو کاسٹ کی طور پر وہ ویڈیو میں انداز سکی اور ان کی بھی ویڈیوز داد ویپ پر ڈال دی یعنی کہ ایلیسن اور اس کی ہزبن کی جب اس نے یہ سب کچھ کیا اس نے ان پر نظر رکھی اور جب اسی پتہ چلا کہ ایلیسن اور اس کا ہزبن اپنی دوست کی گھر جا رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ یہ میری لیے گولڈن چانس ہے اس نے پہلے ڈیویڈ اور اس کی دوست کو آگواہ کیا پھر انہیں کیت کر کے کافی ظلم کرنے لگا یہی سے اس نے اپنا ویڈیو ریکارڈ کرنی والا کام شروع کر دیا تھا جبکہ ان کے ساتھ وہ ڈیویڈ بن کر رہنے لگا پورے گھر میں کیمراز کو سیٹ اپ کر دیتا ہے جبکہ اصلی ڈیویڈ کسی طرح شروعات میں اس کی کیت سے باگ گیا پر کیلر نے اسے پکڑ کر بیرہمی سے مار دیا پھر اسے آگ لگا کر پورا ہی جلا دیا تھا یعنی ڈیویڈ کی موت اتنے بیانیاں کوئی تھی جس کے بعد اس نے ڈیویڈ کی دوست کو بیسن میں مار کر بند کر دیا تھا اس نے ڈیویڈ بن کر اس لئے فائدہ اٹھایا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ ایلیسن اور اس کی دوست نے آج سے پہلے ڈیویڈ کو نہیں دیکھا اور جب ہوت بار بار ایلیسن کو دکھائی دی رہا تھا وہ اور کسی کا نہیں بلکہ ڈیویڈ کا ہی تھا جو صرف اسے ہی دکھائی دی رہا تھا کیونکہ وہ ایلیسن کو اشارہ دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرا دوست بیسن میں ہے اسے بچھا لی یہی وجہ ہے کہ جب ڈیویڈ کی دوست کی موت ہوئی تو اس کا بوت اس کی ناش کی پاس آقل دکھی ہوتے ہوئے چنانے لگا تھا اب ایسا وہ نکلی ڈیوڈ کیانے کے کنر اس لئے کر رہا تھا کیونکہ اسی خفیہ ویڈیوز ڈانس عجیب ایکٹنگ کا بہت شوک تھا خود کی نہیں دوسروں کی اس لئے اس نے اپنی ویڈیوز میں ہر وہ چیز ریکارڈ کی جو وہ کر سکتا تھا اس لئے نہ جانے کتنی لوگوں کی بے رہمی سے جان لی ان کی ساتھ غلط کرنے کے بعد لیکن ایلیسن نے آخر کار اس کا کام تمام کر دیا اس لئے اب اس کا یہ پاگل پن کا سلسلہ یہی ختم ہو گیا اب سے یہ گندہ کھیل آگے نہیں چلنی وانا تھا اور اسی کے ساتھ ہی اس فلم کی کہانی بھی یہی پر کھٹ موجاتی